امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل یا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے اتنی سی بس گزارش ہے کہ اپنی اس دہن کو یاد ضرور رکھیں عمل کے وقت ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں کیا مطلب کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں کوئی والتی تو نہیں کر رہے تاکہ استاد آپ کے لئے مشکرد کے لئے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ رہ پر راستہ دکھانے ملا اور استاد کا رتبہ جو ہے وہ ماں باپ سے بھی بلند ہوتے تو بس اس چیز کا خیال رکھیں جب تک آپ کو عمل کی میں اجازت نہیں تو پلیس کوئی عمل نہیں کریں مجھے ایک دفعہ آپ کا استخارہ وغیرہ چیک کر لینے دیا کریں اور دوسرا اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جادو جنات یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے کاروبار کا مسئلہ سفری لمبا مسئلہ تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری حدیث جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آسمان اور جنت کے دروازے کھو دیے جاتے ہیں آخرت رات تک بند نہیں ہوتے تو جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات کو جو کوئی بندہ اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور قیامت والے دن جس دروازے سے چاہے ایک دروازہ ہے رمضان مبارکہ جو رزوان فرشتہ ہے رزوان تو اس دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں نا تو وہ ان کا نام رزوان ہے تو وہ اندر جو ہے داخل کرواتے ہیں تو یہ تھوڑا چھوچھوڑی چیزیں ہیں اس جس کا خیال رکھا کریں رات کو عبادت بھی ضرور کیا کریں سوتے وقت لازمان آپ عبادت کر کے سویا کریں چاہے تھوڑی بھو کریں لیکن صرف یہ ترابیر غیرہ ضرور آپ پڑھا کریں کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا بہت افضل ہے سارا ساری عبادت کرنا بہت افضل ہے لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں اللہ پاس نے رکھی ہیں اس جس کا ہم خیال رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ میں آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہی ہوں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی دکھ آپ کو ہے اپنی اس بہن کو ضروریات کریں یا ودود اللہ کا ورد اپنے بندوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرنے کے لئے پڑھا جاتا ہے سچی محبت سچی نیت اگر ہے تو اللہ پاس بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں عام طور پر محبت اس طرح قبر ہوتی ہے کہ اپنے پیارے اپنے جو محبوب پیارے ہوتے ہیں جو دل کے بہت عزیز ہوتے ہیں ان کو محیط تسخر یا مسخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے بہت زیادہ وہ شخص جس کے لئے عمل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بین بھائی ہوتے ہیں اس کے لئے عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موت بہت رہتا ہے ہسپنڈ وائف کے لئے بھی بہت زیادہ یہ عالی اگر سسرار میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانیت ہو یہ وظیفہ لازمین آپ کیجئے گا آپ سی محبت کو پیدا کرنے کے لئے یہ وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگی لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ غور سے سننیں سب سے پہلے آپ نے یا ودودو ٹھیک ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے ساتھ میں جو ایک آیت مبارک ہے اس کا آپ نے فید کرنا ہے سورہ یاسل کے بلکل آخر میں یا ودودو آپ نے کم مز کم چودہ سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ کوسر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے آخر میں پڑھنا ہے کن سجدے میں چلے جانا ہے پھر پڑھنا ہے فایا کن دعا مانگے جب سجدے میں جانا ہے دعا مانگنی ہے جس مقصد کے لئے آپ کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کر رہے ہیں میاں بیوی کا مسئلہ ہے جو اگر کوئی بہن کر رہے تھا وہ اپنی میاں کا نام اس کی والدہ کا نام اگر کوئی بھائی اپنی وائف کے لئے کر رہا ہے یا بیوی کے لئے کر رہا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس طرح نہیں اگر کوئی اپنا اپنی پیارے کے لئے کر رہا ہے تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں سجدے میں جا کے پھر فایا کن لازمن کہنا ہے تاکہ آپ کی فورا دعا کھولو جائے ٹھیک ہے اس کا یہ طریقہ بہت حالہ ہے اگر فرض کرے کوئی رشتوں کی بندی یا پسند کی شادی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اپنے پیاروں کو بہت زیادہ انہوں نے تکلیف ہل جائی اور ان کو تسخیر کے لئے یہ اس سے بڑا اسم الہی کا خاص جو عمل ہے وہ آج تک آپ کو کسی نہیں بتایا ہوگا تصور ملا کر آپ دم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تصور نہیں بنانا تو غیبی دعا کر سکتے ہیں دلوں کے حال اللہ کے ساتھ جا پہ عمل عشاء کے ٹائم آپ لازم کریں نہیں تو کم مس کم جب زخر کی نماز پڑے تب کریں تاکہ بہت زیادہ گرمی سورج کی تپیشو تب کریں نہیں تو پھر عشاء کے ٹائم لازم کریں تب خموشی ہو عمل کے درمیان بات نہیں کرنی عمل کے درمیان بولنا نہیں ہے آپ نے عمل کا مطلب ہے کہ تصور اتنا مضبوط ہو کہ سمجھیں آپ اس سے بات کر رہے ہیں اتنے محیط ہو عمل کے دران روشنی نہ زیادہ ہو ہندیرہ ہو اس لئے کہتی ہوں کہ اگر جن کو ڈر لگتا ہے تو وہ پھر دن کے ٹائم کر لیں نمبر تین خوشبو کا استعمال کریں اتر لگائیں نمبر چار باوضو ہو کر کوئی کچھا ترک لسن پیاز نہ استعمال کے مسواک کی ہو یا برش کی ہو نمبر پانچ ایک بات یاد رکھیں عمل کی اپنی ایک طاقت ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عمل نہ کریں اتنا مطلب کہ عمل ایک دن کا یہ عمل ہے تو ایک دن کا مطلب کہ عمل نہ کر سکتا ہو تو پھر تین دن یا ودودوں کا ذکر کریں ٹھیک ہے جس طرح میں نے عمل بتایا چلتے پرتے پڑھیں تو یہ وظیفہ ہوگی ہے تو جو میں نے عمل بیٹھ کے ایک جگہ ٹکے کرنے والا ہے وہ میں نے وہ بھی آپ کا بتا دیا تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے اتنے پیارے یہ صورتے اور نام مبارک ہے کہ اللہ پاک نے اللہ پاک کے ساتھ انسان کے ساتھ ایک سے جھڑ جاتی ہے اس کی ہر دعا ہر فریاد پوری پاور فل جو ہے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اگر کسی کو شادی کا مسئلہ ہے تبیہ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا فریاد کریں اللہ تعالی پسند کرتے ہیں جو آپ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالی پسند کرتے ہیں اگر کسی نے شادی کے لئے کرنا ہو یا کوئی شادی کروانا چاہتا ہو یا اپنے کسی ایسے پیارے سے وہ شادی کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی کو پسند ہے نکاح نہ کہ حرام کوئی ایسی کوئی حرکت ہو یا کوئی گناہ ہو اگر آپ کو پسند ہے نکاح تو نکاح بہت موتوار ہے اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد لکھئے گا جزاک اللہ خیرہ